بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب کے جانب سے وزیرعالہ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفکیشن موطل لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے شہدری پرویز الہی کو وزیرعالہ کے عدے پر بحال کر دیا عدالت نے گیارہ جنوری تک سمری تحلیل کرنے سے بھی روک دیا محمد اشواک رپورٹ کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے وزیرعالہ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست پر سمات کی بیرسٹر علی زفر نے عدالتی حکم پر پرویز الہی کا بیان حلفی عدالت میں جمع کروایا بیان حلفی میں پرویز الہی کی جانب سے کہا گیا کہ اگر عہدے پر بحال کیا جاتا ہے تو وہ پیٹیشن کے حتمی فیصلے تک پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں کریں گے درانے سمات گورنر پنجاب کے وکیل خالد اسحاق نے دلائل دیئے کہ عدالت پرویز الہی کو پابند کرے کہ وہ تین سے سات دنوں میں اعتماد کا ووٹ لیں ہمیں نوٹیفیکیشن واپس لینے سے کوئی آر نہیں ہے تاہم پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پابند کیا جائے جسٹس عابد عزیز شیخ نے گورنر پنجاب کے وکیل سے کہا کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینے کی آپ کی پیشکش کو مان لیا جائے تو پھر ہم انہیں اسمبلی توڑنے سے نہیں روک سکتے آئین کے تحت اسمبلی توڑنے سے نہیں روکا جا سکتا جسٹس آسم حفیظ نے قرار دیا کہ وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ لینے کا پابند نہیں کر سکتے پانچ رکنی لارجر بینچ نے وزیراعلا کی جانب سے پیٹیشن کے حتمی فیصلے تک اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی پر گورنر پنجاب کی جانب سے وزیراعلا کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفکیشن موطل کر دیا لارجر بینچ نے اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے گیارہ جنوری تک اسمبلی تحلیل کرنے سے روک دیا لاہور ہائی کورٹ نے بعد میں چھے صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا